بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اب ہم ایک کڑائی میں تیل ڈالیں گے ساری بالو شاہی تیار کرنے کے بعد ہی ہم نے کڑائی میں تیل ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے تھنڈے تیل میں ہی ایک ایک کر کے بالو شاہی رکھ دینی ہے آج کو بلکل ہم ہلکی رکھیں گے ہلکی آج پر ہم پکائیں گے اگر ہم آج کو تیز کریں گے پہلے سے تیل گرم کر کے اسے پکائیں گے تو اوپر سے تو یہ پک جائے گی لیکن اندہ سے کچھی رہ جائے گی تو یہ ایک ٹیپ ہے آپ نے آج کو بلکل ہلکی رکھ کے تھنڈے تیل کے اندر ساری بالو شاہی ڈالنی ہے اور آج کو ہلکی ہی رکھیں گے بالو شاہی کو تیل میں ڈالے ہوئے پانس سے چھے منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آہستہ آہستہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے ببل سانا شروع ہو گئے ہیں آج کو بلکل ہلکی ہی رکھنا ہے بالو شاہی کو تیل میں ڈالے ہوئے دس منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بالو شاہی اوپر کو آگئی ہیں اور اس کے اندر ہلکہلکے بابلز بھی آگئے ہیں اس پوائنٹ پر آپ آنچ کو ہلکی سے تھوڑی سی تیز کر دیں گے تاکہ یہ بالو شاہی پکنا شروع ہو جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بالو شاہی کو دس سے گیارہ منٹ ہو گئے ہیں مکمل طور پر اوپر کو آگئی ہیں ساری بالو شاہی اور تھوڑی سائز میں بھی یہ بڑھ گئی ہیں دس سے بارہ منٹ کے بعد جب بالو شاہی اوپر کو آ جائیں بالو شاہی کو پکتے ہوئے تیرہ سے چودہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کو پلٹ دیں گے اور ہلکی سے تیز آنچ پر ہم اسے پکائیں گے تاکہ اس میں کلر آ جائے کیونکہ اندر سے تو یہ پک گئی ہے بس ہمیں اب کلر لے کر آنا ہے اس کا تو ہم اسے ہلکی سے تیز آنچ پر پکائیں گے تاکہ اس کا کلر آ جائے بالو شاہی کا کلر چینج ہو گیا ہے یہ تقریباً پک گئی ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں کتنی خوبصورت سی لیئرز آئی ہیں بالو شاہی ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم ساری بالو شاہی کو ایک پلٹ میں نکال لیں گے ساری بالو شاہی ہم نے ایک پلٹ میں نکال لی ہے شیرہ ہم نے تیار کر لیا تھا اسے ہم نے ایک بول میں نکال لیا ہے یہ تھنڈا ہے شیرہ گرم نہیں ہے اب ایک بالو شاہی کو اٹھائیں گے اسے ہم شیرے میں ڈال دیں گے خیال رہے شیرہ تھنڈا ہو اور بالو شاہی گرم ہو بالو شاہی تھنڈی نہ ہو شیرے کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اسے چمہ سے اس طرح سے دو سے تین دفعہ پلٹیں گے اس کے بعد ہم اسے ایک پلٹ میں نکال لیں گے ساری بالو شاہی کو شیرے میں تین تین کر کے ڈالا ہے اور تین سے چار دفعہ اس کو پلٹ کر ہم نے نکال لیا ہے دیر تک ڈوبا ہم نے نہیں رہنے دیا تو بالو شاہی ہماری دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی اس کے پر ہم نے تھوڑ سے بادام کرش کر کے ڈالے ہیں تو یہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے ہم آپ کو توڑ کر بھی دکھاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے اتنی خستہ اور اندر سے بہت ہی سوفٹ بہت ہی جوسی بنی ہے بالو شاہی اس کی کچھ ٹپ اور ٹرکس ہے جسے آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے بالو شاہی بنانے کی کچھ ٹپ اور ٹرکس ہوتی ہے جسے آپ کو فالو کرنا ہوتا ہے اگر آپ اسے فالو کر لیتے ہیں تو آپ کی بالو شاہی بلکل حلوائی جیسے تیار ہوگی تو آپ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں ایک ایک سٹپ فالو کریں بلکل پرفیکٹ ریسپی ہے ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر رہے تو چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو اللہ حافظ موسیقی